اسلام علیکم میں ہوں شکر بنور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جابز این ای ڈیو یوٹیوب چینل دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میری کچھ طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے میں آپ دوستوں کے ساتھ جابز کی جو نئی آنے والی اپ ڈیٹس ہیں یا نئی آ رہی ہیں وہ اپ ڈیٹس میں آپ دوستوں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکا تو اب میں کافی جو ہے اچھا محسوس کر رہا ہوں تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ جیل پولیس کی نئی اپ ڈیٹس آئی ہے آپ دوستوں کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ریجیکشن کے جو ہے ایس ایم ایس کچھ امیدواروں کو محصول ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ بات کریں کہ فیزیکل آپ کے کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ویریفکیشن علا جو داکومنٹس کی ویریفکیشن کا جو پروسس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس کے علاوہ جن امیدواروں کو ریجیکشن کے ایس ایم ایس مسئول ہوئے تو وہ نیکس جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں تو دوستو ان تمام اپ ڈیٹس کو اسی ویڈیو کے اندر کور کرنے جا رہے ہیں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ریجیکشن کے ایس کن امیدواروں کو مل رہے ہیں تو دوستو ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ جی ریجیکشن کے ایس ایس کن امیدواروں کو مل رہے ہیں میں نے ایک لسٹ بنائی ہے جس میں انہوں نے ساری وجوہات بیان کی ہیں جس کے اندر امیدواروں کو ریجیکٹ کی ہے دوستو سب سے پہلے جو چیز ہے میٹر کا ریزلٹ کارڈ جنہیں نے اپنا ریزلٹ کارڈ اٹیچ نہیں کیا مطلب انہوں نے اپنی مارشیٹ وغیرہ اٹیچ نہیں کی ان امیدواروں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے جن کے دوسری نمبر پہ جو اووریج ہیں مطلب جن کی ایج اٹھائی سال سے زیادہ ہے تو وہ کینڈیٹس بھی اووریج ہیں وہ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے تو انہیں بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اس کے بعد جی لیس دن فیفٹی پرسنٹ مارکس جن کے پچاس فیصد سے نمبر کم تھے تو وہ میدوار بھی ریجیکٹ ہو گئے اس کے علاوہ جی دو میسائل ناٹ اٹیچ جنہوں نے اپنا دو میسائل جو ہے وہ اٹیچ نہیں کیا انہوں میدواروں کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اس کے علاوہ جی نمبر پانچ پہ دو میسائل آف ادھر ڈسٹرک اور ریجن اٹیچ فرز کریں آپ نے لاہور ریجن کے اندر اپلائے کیا ہے اور آپ نے اپنا آپ کا جو دو میسائل ہے وہ آپ نے فار ایکزمپل سرگودہ کا لگا دیا یا سہی وال کا لگا دیا یا اس کے علاوہ آپ نے بھولپور کا لگا دیا مطلب جو وہ ریجن بنتا ہے لاہور کا آپ نے اس ریجن کا نہیں لگایا تو آپ پھر بھی ریجیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ نمبر چھے اور آخری بات آئی ڈی کارٹ ٹوکن اٹیچ جس نے اپنا آئی ڈی کارٹ نہیں لگایا اس نے آئی ڈی کارٹ کا جو ہے نادرہالوں سے ٹوکن ملتا ہے اس نے وہ لگا دیا تو وہ امیدوار بھی جو ہے ریجیکٹ ہو چکے ہیں اب دوستو بات کریں گے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کا پروسس جو ہے کہاں تک پہنچا ہے تو دوستو آپ کو پتاتے چلوں کہ ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی کے بعد آپ کی ریجیکشن اور جو ہے ابجیکشن کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اب جن امیدواروں کو ریجیکشن کے ایس ایم ایس آ رہے ہیں ان دوستو نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد فیزیکل آپ کے کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو دوستو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو جو کینڈیٹس جنہیں ریجیکشن کے ایس ایم ایس آ رہے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کو ریویو کے لیے ایک دو دن کا جو ہے وہ ٹائم ملے گا لازمی طور پر آپ کو ملے گا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کیونکہ جو اووریج ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور جنہوں نے اپنا ڈو میسائل اگر آپ کے پاس اسی ریجن کے دو میسائل ہے تو آپ وہ لگائیں کیونکہ زیادہ زیادہ جو ریجیکٹڈ امیدوار ہیں ان کے پاس زیادہ چانس نہیں ہوتا دوستو آپ بات کریں کہ آپ کے فیزیکل جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو دوستو کیونکہ ابھی ڈاکومنٹس ویرکیشن کا پروسس ابھی کمپلیٹ ہوئے ہیں ابھی جولائی کی پندرہ سولہ چل رہی ہے اب جو اپ ڈیٹس مجھے ملی ہیں ان اپ ڈیٹس کے مطابق آپ کا فیزیکل کا جو پروسس ہے وہ جولائی کے اندر سٹارٹ ہوگا مطلب جولائی کا جو لازٹ ویک ہے اس کے اندر آپ کے فیزیکل کا پروسس سٹارٹ ہوگا اور جس میں سب سے پہلے آپ کا جو پروسس سٹارٹ ہوگا وہ آپ کی قد چھتیا آپ کی لی جائے گی اور اس کے لیے آپ کو بقاعدہ میسج کیے جائیں گے اور آپ کو آپ کا اپنا مقام بتایا جائے گا کہ آپ نے اس location کو پر آنا ہے اور آپ نے اپنا فیزیکل مطلب اپنا فیزیکل جو پہلا اس کے بعد آپ کا جو رننگ کا پروسس ہے اس کے لیے آپ کو ایک جو کچھاتی کے کلیر چیٹے ہوگی وہ آپ نے لے کے جانے ہیں پہ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ اپ ڈیٹس آتی جائیں گی میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ اپ ڈیٹس شیئر کرتا رہوں گا امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس کسی انفرمیٹیو ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ